پنجاب کابینہ کا اجلاس نئے لافسران کی تائیناتی کی توسیح عدالتوں میں حکومت کا دفاق کریں گے پرانے لافسر عہدوں پر برقرار کسی کیس میں حکومت کی نمائند کی نہیں کر سکیں گے وزیراعلا محسن اکوی کا سانحہ پشاور پر دخ کا اصحار صوبے میں سیکیورٹی سخت کرنے کا حکم پرویز لاہی کے فرنٹ مین پر کروڑوں کی کرپشن کا الزام محمد خان بھٹی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے زبردستی رشوت لیتے پچاس کروڑ ان کی رہائش گاہ پہنچائے مونس صلاحی بھی موجود تھے مختلف اسامیوں پر بھرتی کے لیے دو کروڑ ٹھیکوں کے لیے دس کروڑ دیئے مقدمے میں نامزد ملزم ایکسین ہائیوے رانہ محمد اقبال کا اعترافی بیان ملزم کا زمانت کے لیے انٹی کرپشن کورٹ سے رجوع فریقین سے دو فروری کو جواب دلن پرویز لاہی کے دور میں ایک سو اٹھائیس ارب کے ٹھیکے دیئے گئے گجرات منڈی بہاودین کے لیے بڑے ٹھیکے منظور ہوئے نگرا حکومت نے پرویز لاہی دور کے ٹھیکوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ماضی میں تعلیم کے بجٹ پر لگایا گیا کٹ بھی واپس سرکاری کالجز کو اٹھائیس کروڑ روپے ملیں گے پنجاب پولیس میں دس عالی افسران کے تقرر و اعتباد لے اثر اسماعیل کی جگہ سوہیل احمد سکھیرا ڈی اے جی انویسٹگیشن تائنات سوہیل سکھیرا نے عہدے کا چارٹ سنبھال لیا کامران آدل ڈی اے جی سیکیورٹی زین آسین چیف سیکیورٹی افسر وزیرعالہ مقرر لاہور پولیس کے سنتالیس ڈی اے سپی تبدیل نوید اکمل اسلامپورا ارشد حیات لوے مول افتخار احمد ڈی اے سپی رنگ محل تائنات شاہد رشید نو لکھا سوہیل کازمی گوال منڈی منصور الحسن ڈی اے سپی ریس کورس مکر آصف ندیم آتف میراد شہزاد رفیق کاشف خلیل کو نئی ذمہ داریاں تفویز روپیہ زمین بوز ڈالر کی اڑان جاری انٹر بینک میں ڈالر سات روپے تین پیسے مہنگا دوستو انہتر روپے تہا تریسٹھ پیسے کی بلند سطح پر پہنچ گیا اوپر مارکٹ میں ڈالر دوستو انہتر روپے تک ٹریڈ سات روز میں ڈالر انتالیس روپے چھانوے پیسے مہنگا ہوا ملک میں مہنگائی کا توفان ہے پیٹرول مہنگا ہونے کا ملبہ آواب پر گر گیا ٹرانسپورٹ اونرز فیڈریشن نے انٹر سیٹی قرائے بڑھا دیے قرائےوں میں سو سے چھ سو روپے تک اضافہ لوکل ٹرانسپورٹرز اور رکشہ والوں نے بھی قرائے بڑھا دیا ادھر پیٹرولی مصنواتی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج بینکوں کی جانت سے ڈالرز کی ادم فراہمی مختلف بینل اقوامی ایر ایلائنس کا کار کو بند کرنے پر خور لاہور میں پانچ سو سے زائد نئی بسوں کی خریداری کے لیے ابتدائی پی سی ون بھی مشکل کا شکار بسوں کی خریداری ڈیپو کی تعمیر کے لیے ابتدائی لاغت بیس ارب سے تجاوز کر گئی کم سے کم پانچ ارب کا اضافہ متوقع پیس سینٹر میں تباہی کو ایک سال ہو گیا سینکڑوں دکاندار ارش سے فرش پر آ گئے کاروبار بحال نہ ہونے پر تاجروں کو روٹی کے لالے پڑ گئے پیس اگزیکٹیو کمیٹی کے ممبران کا احتجاجی مظاہرہ حکومت سے دوبارہ کاروبار کی اجازت مانگ لی کاغذ کی قیمت کم کرو اردو بزار کے تاجروں کی علامتی ہرتال دو گھنٹے کے لیے بازار بند رکھا انجمہ نے تاجران ابو ذرغفاری کہتے ہیں کاغذ کی قیمتیں کم نہ ہوئیں تو غیر معاینا مدت کی ہرتال کر سکتے ہیں سیکرٹری سکولز ایڈوکیشن پنجاب کی نا اہلی پانچ ہزار اساتھ ازا ترقیہ ملنے کے باوجود پوسٹنگ کے منتظر اکتیس مارچ تک تائناتیاں نہ ہوئیں تو ترقیہ زائع ہو جائیں گی ترقی پانے والے اساتھ ازا کا فوری ایڈجسمنٹ دینے کا مطالبہ ڈی ایچ کیو حسبتالوں میں سیٹی سکین مشینیں ٹھیکے پر چلانے کا فیصلہ نیجی کمپنیاں اپنی مشینیں نصب کریں گی سیٹی سکین کے پچیس سو روپے ادا کرنا ہوں گے ایمرجنسی وارڈ میں داخل مریضوں کا علاج مفت سیٹی سکین کی فیس حکومت ادا کرے گی وارڈنس کے روئیوں میں بہتری لانے کا فیصلہ غیر ضروری چلانوں کا ٹارگٹ بھی نہیں ملے گا سیٹیو مستنصر فیروز کا پولیس لائنس کلا گجر سنگھ کا طورہ افسران کو ترجیحات بتائیں پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور الیکشن نوے دن میں ہی ہونے چاہیے آپ پہلے الیکشن کمیشن کو فریق تو بنائیں جسٹس جواد حسن کے رمارکس ہائی کورٹ سے گورنر کے پرنسیپل سیکرٹری اور الیکشن کمیشن کا نوٹس سماعت تین فرونی تک ملتبی ایک امیدوار کو دو سے زیادہ نشستوں پر اسمبلی الیکشن لڑنے سے روکنے کی درخواست جسٹس انوار حسین نے اعتراض ختم کر دیا درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت ادھر فواد چہدری کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب ہائی کورٹ نے وفاق پنجاب حکومت سے کل جواب مانگ دیا ہائی کورٹ نے کیپسیول کے خال پر سیلز ٹیکس کی وصولی روک دی جسٹس شاہد کریم کی سربراہی میں دو رکری بینچ نے سماعت کی عدویہ ساز کمپنیوں کی درخواست پر وفاق حکومت ایف بی آر سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری قدر کیس کا چلان پیش نہ کرنے پر ایس ایچو مانگا منڈی کے وارنٹ گرفتاری جاری سی سی پیو کو شوکاز نوٹس ایڈیشنل سیشن جرج شبریز اختر راجہ نے سماعت کی مریم نواز کی موڈل ٹاؤن میں سوشل میڈیا ٹیم سے ملاقات جاری حانہ پالیسی اپنانے کی ہدا ہے شاہستہ پرویز عزمہ کاردگنگی کی بھی مریم نواز سے ملاقات سانیہ آشیک انوشہ رحمان اور ہینہ پرویز بٹ ملی مریم نواز جیکم فرمری سے ستائیس مارچ تک مختلف شہروں میں ورکرز کا انیونچن سے خطاب کریں گی گورنر بلیو رحمان سے سابق گورنر زفر اقبال جھگڑا کی ملاقات سابق وزیراعلا جی بی حافظ افیسر رحمان بھی ملے آور سیز کے رہنما عرفان اقبال کی ملاقات کہا نون لیگ کے حکومت آنے سے گرین پاسپورٹ کی قدر بڑھی ستدر نون لیگ لاہور سیفر ملوک کا پی پی ایک سو چیالیس کا دورہ ہلکے میں ترقیاتی کاموں کی صورتحال کا جائزہ چوہدری شہباز شفقت قبر زرین خان امجد سیال بھی ہمراہ تھے پاکستان ریلوے بدترین مالی بہران کا شکار ہے ہار نہیں مانیں گے ادارے کو بہتری کے طرف لائیں گے خواجہ ساد رفیقہ ریلوے برینڈنگ کانفرنس سے خطاب کہا ریلوے کی بہتری کے لیے ایک یا دو سال نہیں کئی دہائیاں چاہیں آئی جی اسمان انور کی زیرے صدارت اجلاس پولس کے شہداء کی فیملیز اور غازیوں کے لیے بڑے فیصلے بے وگان کا گزارہ آلاونس محنت کشوں کی اجرت کے برابر کیا جائے گا جالی ڈاکٹروں کی شامت آگئی پنجاب میں اتایت کے خلاف کریک ڈاؤن سبائی وزیر ڈاکٹر جاوید اکرم کی زیرے صدارت اجلاس میں بڑے فیصلے پنجاب ہیلڈ کیٹ کمیشن کارکردگی بھی زیرے غور آئے گی وزیر پرائمری ایس ایکنڈری ہیلڈ ڈاکٹر جمال ناصر کا محکمہ زہر توفیس کا دورہ نگران وزیر بلال افضل کا کلمہ چوک ری موڈلنگ منصوبے کا دورہ تامیناتی کام کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ سبائی وزیر سنت و طوانائی ایس ایم تنویر ٹیفٹا کیا وزیر بلدیات ابراہیم حسر مراد کی الڈیوی ایم سی افسران کے ساتھ بیٹھر شہر میں صفائی کے انتظامات پر بریفین ایمپورٹیڈ حکومت کی ناکام پالیسیاں ملک ڈوب رہا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کا حکومت پر صحت کارڈ بند کرنے کی کوششوں کا بھی ایلزاب کہا صحت کارڈ بند ہوا تو عدالت کا دروازہ کھڑ کٹائیں گے ایل پی جی کے سرکاری قیمت دو سو چار مافیا بلیک میں تین سو روپے کیلو بیچ رہا ہے عرفان کھوکر کی دوہائی وفاقی وزیر مصدق ملک کو مناظرے کا چیلنج دے دیا نئی میر بھی تاجروں کے کنٹینر ریلیز نہ ہونے پر برہم کہا تاجروں کے چار ارب روپے دعو پر لگ گئے ڈالرز کی قلت ملک میں ذریعہ دویات کا ایک ماہ کا سٹاک رہ گیا سپریے کے گودام تیزی سے خالی ہونے لگے آئندہ دیروں میں کسانوں کو شدید مشکلات پیش آ سکتی ہیں پاکستان کلوپ روٹیکشن اسوسییشن کی پریس کانفرنس روف رحمان، شاہد سلیم، ساتھ اکبر کی شرکت نسی بی اے اینڈ ای کا طلبہ کا پنجاب ریبینی آفورٹی آفیس کا دورہ عمر فاروق خان ادارے کی کارگلدگی پر بریفنگ دی وفد نے سرویس آن سیس ٹیکس اور آئی ٹی سیکشن بھی دیکھا اوورسیز پاکستانیوں کے اعزاز میں تقریب نو لیگ برطانیہ کے احسن ڈار راشد حاشمی نے احتمام کیا اصل جاویز، زبیرگل، نوید خرل، خواجہ آمیر کے شرکت مجیب الرحمان شامی، حفیظ اللہ نیازی بھی آئے غریب اور لاچار مریضوں کے لیے اچھی خبر لائف ٹرسٹ، حسطال اور لائف لائن فاؤنڈیشن میں معاہدہ نئی مشرف رانہ، ناصر احمد سہکل، ڈاکٹر ایوب زاہد کی شرکت ایپکا کے زیر احتمام، تحفظ ناموس رسالب صلی اللہ علیہ وسلم ریلی، کلڑکوں کا لکشمی چوک سے پریس کلپ تک مارچ اکاوے متاہدہ سے اسلام مخالف واقعات پر سختی سے نوٹس لینے کا مطالبہ جلو پارک میں ننے مہمان کی آمد ہکھ، ہرن کے ہاں بچے کی پیدائش تعداد چوبیس ہو گئے سیرو تفریق کے لیے آنے والوں کی خوش دیدنی لاہور میں بادنوں کے نیرے، وقفے وقفے سے ہونے والی بارش نے سردی بڑھا دی بادامی باخ، گلچن راوی، چوبرجی اور لکشمی بھیگ گئے بادر برسنے کے بعد محولیاتی علودگی میں نمائیں کمی شہر علودگی میں پہلے سے چوتھے نمبر پر آ گیا